مزیدار دی بھلے بنانے کی ریسپی کر لیں گے آپ کو اکٹھ کر لیں گے ۔ اور ہاف اٹھ سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اتنا بیٹ کریں گے کہ یہ کریمی پیس لائک ٹیکسٹر ہو جائے گا اس کا اب جب یہ اس طرح کا ہو جائے تو یہ بالکل تیار ہے اس کے اب بھلے بنایں گے ہم مینوائل ہم نے آئل گرم کر لیا ہے ہمارے ہاں کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے بھلے کھائے جاتے ہیں اس لئے میں چھوٹے بنا رہی ہوں آپ بڑے بھلے بھی بنا سکتی ہیں اس کو گولڈن براؤن ہونے پر ہم نکال لیں گے اور اس کو دس سے پندرہ دن کے لیے آپ فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور فریزر میں یہ تھرٹی ڈیز کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اس کو جب بھی نکال لیں آپ گرم پانی میں چار سے پانچ منٹ کے لیے بھگویں گے تو یہ بلکل ایسے ہو جائیں گے جیسے یہ تازے ہیں ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو پانی میں بھگو کے اچھی طرح سے سوک کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے اور ایکسیسیو وارٹر نکال لیں گے اس میں سے اور اس کو فائنل ٹرے میں شفٹ کر دیں گے مینوائل ہم دہی تیار کرتے ہیں دہی کے لیے ہمیں رائپ بنانا چاہیے اس طرح سے میش کریں گے کہ یہ بلکل اس میں کوئی لمس نہ رہے اب اس میں ہاف کےجی ہم نے گریک سٹائل یوگرٹ مکس کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کیا ہے اب اس میں ہم سپائسز ڈالیں گے ون تی سپون شگر ہے ون تی سپون نمک ہے ون تی سپون چاٹ مسالہ اور ہاف ای تی سپون بلیک پیپر پاوڈر ہے اس کو مکس کر لیں گے دہی کے ساتھ اب یہ ہمارا دہی بلکل ریڈی ہے اب ہم اسیمبل کرتے ہیں بھلوں کے اوپر یہ دہی اچھی طرح سے پھلا دیں گے اور اوپر سے ہم املی آلو بخارے کی چٹنی ڈالیں گے املی آلو بخارے کی ریسپی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں اب اس کو گانش کریں گے دھنیے سے پاپڑی سے چاٹ مسالے سے آپ اس میں چاہیں تو چنے اور سلات کی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بلکل ویسے جیسے ہم بزار میں کھایا کرتے تھے پلیز اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹس میں چزاکرلہ